اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہنے کا راز ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی ایک شاب اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شاہر تمام رات زوردار خراتے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ میرے پاس ہے نا یہ اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچہ کھٹمل سونے نہیں دیتے یعنی وہ رات گھر پر ہی گزارتا ہے آوارہ گردی نہیں کرتا اس پر بھی اللہ کا شکر میں خوش ہوں کہہر مہینہ بجلی گیس پانی پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی اس پر بھی اللہ کا شکر میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے یعنی میرے اندر دن برسخت کام کرنے کی طاقت ہے اور یہ طاقت اور ہمیں صرف اللہ ہی کی فضل سے میں خوش ہوں کہ روزن اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیں صاف کرنے پڑتی ہیں شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے نا جن کی پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اس پر اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں اس پر بھی اللہ کا شکر میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز جشتدار دوست احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکو اگر یہ نہ ہوں تو زندگی کتنی بینونک ہو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے ظاہر ہے یہ اللہ کی کا کرم ہے جنہیں کے اس انطمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پر سکون بنانے چاہیے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کی تلاش خوش رہنے کا عجیب انداز ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اجازت دیجئے